ڈاکٹر صاحب اچانکہ میرے ہاتھوں اکڑ جاتے ہیں پورا جسم گرم ہو جاتا ہے دل کے دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے سلات کھائیں میرے محترم بھائیو سلات ایک بہترین علاج ہے تقریباً دس سال سے سانس کا مسئلہ ہے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے ہاتھوں تھنڈے ہو کر اکڑ جاتے ہیں میرے محترم بھائیو جتنے لوگوں کو فیپڑوں کا مسئلہ ہے لمبا سجدہ کرو پہلا کام لمبا سجدہ کرو میرے محترم بھائیو بھی ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں چلتے ہوئے آپ کے فیپڑے سکسٹی ٹو سیونٹی پرشنٹ کام کرتے ہیں جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو سیونٹی پرشنٹ کام کرتے ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرشنٹ کام کرتے ہیں لیکن جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہنڈر پرشنٹ کام کرتے ہیں میرے محترم بھائیو اس کائنات میں سب سے بہترین جو پوسچر ہے جو بہترین حالت ہے جو بہترین کیفیت ہے میرے محترم بھائیو وہ سجدہ ہے وہ سجدہ ہے لمبے سجدے کرو لمبے سجدے کرو اور یہ کس کی سنت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پر واضح نہیں کرتے لمبے سجدے کرو جس کو بھی فیپڑوں کا مسئلہ ہے جس کو بھی دماغ کا مسئلہ ہے نظر کا مسئلہ ہے چیرے پہ اکنی ہے پمپل ہے فریکل ہے بلیک سرکل ہے بلیک سپورڈ ہے اس کا بہترین علاج لمبا سجدہ دوسرے نمبر پہ لونگ کی بھاپ لو لونگ یہ جو لونگ ہے پندرہ دس پندرہ لونگ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح لو اور اس کی سٹیم لو صبح بھی دوپیر بھی شام بھی اس پانی کو ضائع نہیں کرنا اس میں تین چار لونگ نہیں ڈالے اس کو پھر اگین وائل کیا پھر اس کی سٹیم لو واللہ اتنا زبردہ سلاج ہے میرے پاس چار پانچ پیشنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے یہ لونگ کی بھاپ لینا شروع کی ہم نے وہ انہیلر یوز کرنا بند کر دیا لونگ تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائی اور بہنوں ادرک لیسن اور دارچنی کا کعبہ بہترین دوائی ہے اور اگر شگر نہیں ہے جس کو بھی سانس کا مسئلہ ہے ہر کھانے کے بعد گڑھ کھاؤ آپ کے پھپڑوں کا بہترین ٹانک گڑھ ہے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر ہے اس کے اوپر پوری ایک ریسرچ ہے پھپڑوں کے کینسر کا بہترین علاج گڑھ ہے اور ہمارے معاشرے میں عموماً کھانے کے بعد پہلے کیا دیا جاتا تھا گڑھ اور خاص طور پر یہ جتنی ٹیکسٹائل فیکٹرییاں تھی یہ جتنی گارمنٹ فیکٹرییاں تھی یہ جتنی ہوزلی کی فیکٹرییاں تھی یہ جتنی سیمنٹس کی فیکٹرییاں تھی وہ اپنے لوگوں کے لنگز کو بچانے کے لیے اپنے ورکرز کو اپنے امپلائرز کو کیا دیتے تھے گڑھ دیتے تھے گڑھ پھپڑوں کا علاج ہے ہماری بد قسمتی ہم نے کھانا چھوڑ دیا جتنے سانس کے مریض ہیں پھپڑوں کے مریض ہیں ان کو گڑھ کھلاو اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو یہ جو پانچ چیزیں میں اکثر بتاتا ہوں کلونجی میتیانے کا پانی لو ادرک لیسن پودین ناردانے کی چٹن لو اس کے ساتھ تلبینہ لو رات کو حلدی دال چینی والا دودھ لو اور میرے محترم بھائیو سلاحات لو جس کا بہترین علاج ہے موسیقی